لائک کریں سبسکرائی کیجئے بے لائکر کو دبائیں ہمارے وجہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہل سکیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے ہی ہم دنیا میں سرخروب اور آخرت میں نجات حاصل کر سکتے ہیں ایک بزرگ ہیں حضرت علامہ شیخ شعیب رحمت اللہ تعالی علیہ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ کے ہاتھوں پر ایک شخص نے توبہ کی اور وہ شخص جس نے توبہ کی تھی وہ کفن چور تھا اور اس کی زندگی کا بیشتر حصہ کفن کی چوری میں گزرا تھا جب اس نے اس بزرگ کے ہاتھ پر توبہ کی تو بزرگ نے پوچھا کہ تم نے تو توبہ کی اور تمہارا اکثر و بیشتر حصہ زندگی کا کفن چورانے میں اور مردوں کو گویا کے بے آبرو کرنے میں گزرا اب آپ نے توبہ کر لی ہے تو آپ یہ بتائیں کہ جن مردوں کا آپ نے کفن چورایا تھا وہ تو مسلمان ہی تھے تو کتنے ایسے مردے تھے جن کے چہرے قبلے کی طرف تھے اور جن کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے تھے تو اس وقت اس کفن چور نے بتایا کہ اگر میں نے سو قبلے کھولی تھی تو اس میں سے نیننو قبروں کو میں نے دیکھا کہ اس کے مردوں کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے تھے اور ایک کا چہرہ قبلے کی طرف تھا یعنی کہ اس نے گویا کے پرسنٹیج بتایا کہ اگر سو مردوں کی قبر کھولی گئی تو ان میں سے نیننو کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے تھے اور ایک کا چہرہ قبلے کی طرف تھا اللہ اکبر کتنی عبرت کی بات ہے کہ قبروں میں چہرے جو ہے وہ قبلے کی طرف اکثر لوگوں کے نہیں تھے بلکہ زیادہ تر لوگوں کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے تھے اس بزرگ نے اپنے شیخ اور اپنے مرشید جو بہت بڑے محدیس تھے ان کو خط لکھا اور خط لکھنے کے بعد پوری صورتیں ہاں لکھی کہ ایک کفنچور نے جس نے برسو کفن چرائے ہیں اس نے میرے ہاتھ پہ توبہ کی ہے اور جب میں نے پوچھا کہ تم نے مسلمانوں کی قبریں کھولی تھی تو کتنوں کے چہرے قبلے کی طرف تھے تو اس نے بتایا کہ اگر سو قبریں کھولی گئی تو نینینو کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے تھے اور ایک کا چہرہ قبلے کی طرف تھا حضور یہ بتائیں کہ آخر مرنے کے بعد ایک مسلمان ہونے کے باوجود لوگوں کے چہرے قبلے سے کیوں پھیر دے جاتے ہیں آخر ان سے ایسا کونسا گناہ ہوتا ہے آخر ان سے ایسا کونسا جرم ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے چہرے قبر میں قبلے سے پھیر دی جاتے ہیں تو اس بزرگ نے جواب میں ان کو لکھا کہ بیٹے جب کوئی بندہ دنیا میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے مو پھیر لیتا ہے جب دنیا میں کوئی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے مو پھیر لیتا ہے تو قدرت قبر میں اس کو یہ سزا دیتی ہے کہ اس کے چہرے کو قبر میں قبلے کی طرف سے پھیر دیا جاتا ہے آپ اندازہ کریں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں اللہ اکبر دنیا میں جو اپنے چہروں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پھیر لے یعنی سنت رسول سے منحریف ہو جائے سنت رسول سے انحراف کر لے تو اللہ تبارک وطالعہ اس کا چہرے قبر میں قبلے سے پھیر دیتا ہے یہ کتنی بڑی محرومی ہے اور کس قدر یہ اللہ اکبر انسان کے لئے کم نصیبی کی بات ہے تو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری سنتوں اس کو ترک کرتے ہیں اور اس سے روگردانی کرتے ہیں انہیں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عظیم اور بڑی پیاری سنت ہے جسے ہم مسواق کہتے ہیں اب وہ سنت دیرے دیرے جو ہے وہ رخصت ہوتی جا رہی ہے قیمتی سے قیمتی اور مہنگے مہنگے پیشٹ ایجاد ہوتے جا رہے ہیں اور آتے جا رہے ہیں اور مارکٹ میں ان کی بڑی جو ہے وہ ان کے فوائد بیان کی جاتے ہیں اس کی منفعات بیان کی جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں سن کر کے انسان جو ہے وہ اس کی طرف راغی برائے میں یہ نہیں کہتا کہ پیشٹ کا استعمال نہ کیا جائے میں اس پر کوئی گفتگو نہیں کرتا ممانت نہیں کرتا لیکن یہ بات ضرور کہتا ہوں دنیا کا سب سے قیمتی سے قیمتی پیشٹ بھی انسان اگر اپنے دانتوں کے لئے استعمال کرے تو جو فوائد اللہ نے مسواق کے اندر رکھے ہیں دنیا کا قیمتی سے قیمتی پیشٹ بھی جو ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا پہلی بات تو یہ ہے کہ مسواق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی محبوب اور مقبول ترین سنت کریمہ ہے ابھی آپ آگے احادیث کے ذریعے سے اور بزرگان دن کے اقوال کے ذریعے سے سنیں گے اللہ کرے کسی کے دل میں بات اتر جائے اور وہ مسواق کا پابند ہو جائے تو آج کی یہ گفتگو میرے اور آپ کی حوالے سے انشاءاللہ نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں پہلے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من تمسکا بے سنتی اندا فساد امتی فلاہو اجرمیت شہید کہ جس نے پرفتن دور میں جبکہ سنت مٹ رہی ہو سنت کو مٹایا جا رہا ہو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی ایک سنت پر عمل کرے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مٹتی ہوئی سنت کو زندہ کرے تو اللہ تبارک وطالعہ اسے سو شہیدوں کا سوا بتا فرمائے گا یعنی کہ اگر آج آپ مسلمانوں کو دیکھیں تو ایک اندازے کے مطابق نائنٹی ایٹ فیصد لوگ مسواق جیسی سنت سے محروم ہو گئے ہیں اور بہار شریعت کے حاشیے پر یہ بات دکھی ہوئی ہے کہ جب موں میں تعفون ہو تو اس وقت تو مسواق کرنا یہ سنت موکدہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں آئیے جس مسواق شریف کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے اس مسواق شریف کے فوائد کیا ہیں ذرا اس کی طرف چلتے ہیں ترمزی شریف کی حدیث ہے حضرت سیدنا ابو ایوب انساری میزبان رسول رضی اللہ تعالیٰ ان ارشاد فرماتے ہیں کہ چار چیزیں رسولوں کی سنت میں سے ہے یعنی اکثر انبیاء کرام انبیاء کرام کی اکثریت جو کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیم السلام تو وہ تسلیم ہوئے ہیں ان کی اکثریت اس پر رہی ہے کہ ان یہ سنتیں جو بیان کی جارے ہیں چار سنتیں یہ ہمیشہ اکثر انبیاء کرام اس پر عمل کرتے رہے نمبر ایک خطنہ کرنا نمبر دو خوشبو لگانا نمبر تین نکاح کرنا اور نمبر چار مسواق کرنا یعنی مسواق ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تو ہے ہی لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کے ساتھ ساتھ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے انبیاء کرام جو گزریں یہ ان کی سنت بھی ہے پھر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مسواق کا استعمال اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ اس سے مو کی بدبو دور ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نصیب ہوتی ہے یعنی مسواق کرنے والے کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں دو خوشکبری سنا رہے ہیں ایک تو مو کی بدبو کا دور ہونا اور دوسرا اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی نصیب ہونا میں سمجھتا ہوں کہ پوری کائنات کی نعمتیں ایک طرف اور رضا الہی کی نعمت ایک طرف اللہ کی خوشنودی کی نعمت ایک طرف اور حضور علیہ السلام و تصدیم یہ مسواق کرنے والوں کو اللہ کی رضا کا مزدہ سنا رہے ہیں اللہ کی رضا کی خوشکبری سنا رہے ہیں کمنٹ شیئر جروع کریے